اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہمارا آج کا ٹاپک وارٹر انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور اس ویڈیو میں ہم کولڈ اور ہاٹ لائم پروسس دونوں کو پڑھیں گے اور امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا میری چینل کیمیکل انیرنگ ایج ٹیک کو آپ سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لائم سوفننگ اور یہ کولڈ کا کیا مطلب ہے یہ ہاں پہ کولڈ کا مطلب ہے روم ٹمپریچر اور کیونکہ اس میں لائم ڈالا جاتا ہے اور روم ٹمپریچر پر ڈالا جاتا ہے تو اس وجہ سے کولڈ لائم سوفننگ ہے اور اس میں جو لائم ڈالا جاتا ہے اس کی کون سی شیپ ہوتی ہے سی اے او ایچ ٹیکن ٹوائس یعنی کہ سی اے سی او تھری میں اگر ہم وارٹر مکس کر دیں تو وہاں سے سی او ٹو نکل جاتی ہے اور جو پیچھے بات جاتا ہے وہ سی اے او ایچ ٹیکن ٹوائس ہوتا ہے یہ آپ نے جب گھروں میں چونہ کیا جاتا ہے تو چونہ لا کے اس ٹب کے اندر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گرم ہو جاتا ہے پورے کا پورا سلوشن اور اس میں سے آپ کو گیس نکلتی دکھائی دیتی ہے تو وہ جو گیس نکل رہی ہوتی ہے وہ سی او ٹو ہوتی ہے اور جو پیچھے بچ جاتا ہے وہ ہمارے پاس سی اے او ایچ ٹیکن ٹوائس ہوتا ہے اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو لائم ہے وہ پرمنٹ ہارڈنس کو ریموو نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم سوڈا ایش جو ہے وہ ڈالتے ہیں ساتھ تاکہ ہمیں کلیر وارٹر حاصل ہو سکے اور یہاں پہ کچھ ہم یہ بھی بتائیں کہ جو روم ٹمپریچر پہ پریسیپیٹیٹ بنتے ہیں کیونکہ وہ روم ٹمپریچر ہوتا ہے تو پریسیپیٹیشن کا عمل جو ہے وہ سست ہوتا ہے اور اگر من بھی جائیں تو وہ سیٹل ڈاؤن جلدی نہیں ہوتے اور پھر اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ہم ایک ویڈیو میں کواغولیشن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو کہ جب سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں کسی سلوشن کے اندر اور پھر اس کے اوپر کواغولینڈ ڈالا جاتا ہے تو وہ کواغولینڈ اور وہ جو وہاں پہ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ چپکنہ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ گریوٹی کی وجہ سے اس کے پہندے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو پریسیپیٹیٹس ہوتے ہیں اور ان کو پہندے تک لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ان میں کواغولینڈ شامل کیا جاتے ہیں اور ان کواغولینڈ کے نام یہاں پہ آپ منشن ہیں دیکھ سکتے ہیں میتھڈ کے اندر یہاں پہ آپ ڈائیگرام دیکھیں اور اس پروسس کو سمجھیں کہ یہاں پہ آپ یہ جو ایرو ہے یہاں پہ آپ کیمیکل سوڈا پلس لائم کواغولینڈ یہ سارے یہاں سے انٹر کر رہے ہیں اور جو ہمارا راہ وارٹر ہے جس کو ہم نے یعنی کہ کلیر کرنا ہے جس میں سے ہارڈنس ریموو کرنی ہے وہ اس کے اپوزٹ سائیڈ سے ڈالا جا رہا ہے اور اوپر کیا ہے اس کے موٹر ہے اور ڈرائیمند سسٹم ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ سٹرر اٹیچ ہے اور جب یہ دونوں مکس کیے جاتے ہیں تو سٹرر یہاں پہ ان کو مکس کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے پریسپیٹیٹ بنانے ہیں اور پھر کیا ہے کہ جو پریسپیٹیشن ہو چکی ہوگی وہ تو چلی جائے گی اس کے باٹم کی طرف کیونکہ ان کا ویٹ بن چکا ہوگا بڑھ چکا ہوگا اور وہ گریوٹی کی وجہ سے اس کے باٹم کی طرف آ جائیں گے اور جو وارٹر ہوگا جس کو ہم نے کلیر کرنا ہے اس کو دوبارہ یہاں پہ جو آوٹر اس کا شیل ہے وہاں پہ اس کو اوپر ڈال دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ دو فلٹر ہیں اور ان میں سے گزار کے یہاں پہ جو اس کی ان لیٹ تھی اس کے قریب سے ہی اس کی آوٹ لیٹ دی جاتی ہے اب یہاں سے اس کے اوپر سے ٹاپ پہ جا کے کلیر وارٹر کو ریموو کرنے کا کیا مقصد ہے ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ اس کے وارٹر کے اندر پریسپیٹیٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ وہاں تک یعنی کہ ٹاپ تک جاتے جاتے ان کو ٹائم مل جاتا ہے تاکہ وہ بھی گریوٹی کی وجہ سے جتنا وہ اس پانی میں سے ریموو ہو سکیں وہ یہاں پہ اس کے باٹم کی طرف آنا شروع ہو جائیں تو اس طرح یہاں پہ جو کلیر وارٹر ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے اور جو سلج ہوگا یا پھر جو بھی وہاں پہ پریسپیٹیٹ ہوں گے ان کو الہدہ کر لیا جاتا ہے یہ سکس پوائنٹ اسی ڈائیگرام سے ریلیٹڈ ہیں کہ را وارٹر اور کو اگولنٹس ڈالے جا رہے ہیں ان کی کلکولیٹڈ اماؤنٹ ہے اور یہاں پہ پھر ان کی سٹرنگ ہو رہی ہے اور جو سوفٹ وارٹر ہے وہ آوٹر شیل میں چلا جاتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے اوپر جانے کی میں نے آپ کو ریزن بتا دی کہ ان کو ٹائم مل جائے اور وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکیں اور جو ہیوی سلجز ہے اس کو باٹم سے وہاں سے کٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ مزید وارٹر کو فیلٹر میں سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی مزید کلیر جو ہے وہ بڑھ جائے اور یہ بیچ پروسس نہیں ہے یہ کانٹینیوز پروسس ہے اور یہ چلتا رہتا ہے ہاٹ لائم سوڈا پروسس کی ڈائیگرام بھی جو کول لائم سوڈا پروسس ہے اس سے کچھ ملتی جلتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو را وارٹر ہے وہ ٹاپ سے فیڈ کیا جا رہا ہے ساتھ سپر ہیٹر سٹیم دی جا رہی ہے کیونکہ یہ ہاٹ پروسس ہے اور نیچے اس کا ریاکشن ٹینک ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس میں کیمیکلز فیڈ کیے جا رہے ہیں تو یہ آپس میں مل کے ریاکشن کریں گے ریاکشن کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جو پریسپیٹیشن ہوگی وہ یہاں سے جو ہے وہ اس کے باٹم تک چلی جائے گی اور جو وارٹر ہے بلکل پریویس ڈائیگرام کی طرح اس کو اوپر بھی دیا جاتا ہے تاکہ گریوٹی کے ذریعے مزید جو پریسپیٹیٹ ہیں وہ نکل جائیں اور جو کلیر وارٹر ہے اس کو مزید آگے بھی دیا جاتا ہے اور اس کا فیلٹریشن سسٹم الگ ہے جبکہ جو پچھلا ہے اس کا فیلٹریشن سسٹم اسی کونٹینر کے اندر پروائیڈ کر دیا جاتا ہے اس کا الگ ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ڈیٹیل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس کی جو کپیسٹری ہے ایک تو وہ کولڈر والے سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ہوت ہے اور اس کے جو پریسپیٹیٹ ہیں وہ جلدی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں جبکہ کولڈ میں ایسا نہیں ہوتا اور کیونکہ کولڈ میں پریسپیٹیٹ ہوتے ہیں اور وہ سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوتے تو ان کے لیے کو اگولنٹس ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور جبکہ یہاں جو ہوت پروسس ہے اس میں کو اگولنٹس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے وارٹر کے اندر کیونکہ ائر ابزورب ہوتی رہتی ہے اور اس کے اندر گیسز بھی ہوتی ہیں وارٹر کے اندر اور گیسز کو جب ہیٹ ملتی ہے تو وہ وہاں سے نکل بھی جاتی ہیں کیونکہ یہ آلریڈی ہوت پروسس ہے تو جب وارٹر کو ہیٹ ملے گی تو اس کے دوران جو گیسز ہوں گی وہ بھی وہاں سے نکل جائیں گی اور جو گیسز ہوتی ہیں اگر وہ وہاں پہ موجود رہیں تو اور پھر ہم اس کو بوائلر میں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ بوائلر کا جو وارٹر ہوتا ہے اس کے اندر سے سالٹس بھی ریموو کیے جاتے ہیں اور گیسز بھی ریموو کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہیں وہ کروین کا باعث نہ بنے تو اس کی ویسکوسٹی بھی کم ہوتی ہے ڈی میں آپ دیکھیں اور اس کی اس وجہ سے فیلٹریشن آسان ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو ای ہے اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں کتنی جو ہے وہ اس کی ایفیشنسی ملے گی فیفٹین ٹو تھرٹی پی پی ایم جو اس کی ہارڈنس ہے یہاں تک وہ لے آتا ہے اس کو لوگ کر دیتا ہے اس کی ہارڈنس کو اور یہاں پہ جو تھری پارٹس استعمال ہو رہے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر وہاں پہ تو رییکشن ٹینک ہے اور یہ آپ دیکھ بھی لیں رییکشن ٹینک ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ ہے جہاں پہ یہ تینوں مل رہے ہیں کیمیکلز سٹیم اور وارٹر اور اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ کونیکل سیڈیمنٹیشن ویسل ہے اور جہاں سے سلجز آپ کو پتہ ہے بوٹم سے وہاں سے ریموو ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ سینٹ فیلٹر ہے جو کہ یہاں پہ سیپرٹ دیا گیا ہے اور اس میں وارٹر جو ہے وہ مزید کلیر کر لیا جاتا ہے اور یہ تھا ہمارا کولڈ پروسس اور امید ہے ان کی ڈائیگرامز کی مدد سے آپ کو ان کی سمجھ آگئی ہوگی اور اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اور میرے چینل کیمیکل انجیننگ ایج ٹیک کو سبسکرائب کرنا بیل کا آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ نگے بان موسیقی